بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج آپ کو ٹوکرییں بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک ٹوکری بنا ہوا ہے بلکل تیار شدہ ہے یہ کوئی ایک ہفتے پہلے میں نے بنایا تھا بلکل اسی میتھر سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکری بناتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اس طرح کا ایک فریم تیار کرنا ہوتا ہے اس کو میں نے گنتے وقت اندر اندر سے میں نے اس کو چھے انچ رکھا ہے اور مربع چھے انچ میں ہے یہ واقعی دا دونوں طرف سے رکھیں گے تو تقریباً یہ اس سائز کا بنے گا اس میں آپ لوگ ڈیکوریشن پیس کے طور پر اس کو گھر پہ لگا سکتے ہیں اس میں آرٹیفیشل فلورز کا ایک بنچ رکھ سکتے ہیں یہ فلور پارٹ بن سکتا ہے آپ کا اس کے لئے اگر آپ چاہیں تو اس کے نیچے سٹینڈ لگا کے اس کو اس میں فروٹ بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں آپ انڈے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بناتے وقت فریم میں سب سے پہلے ہم اس طرح کے ہم ڈنڈے لگاتے ہیں چار ڈنڈوں کا سائز میں عموماً بیس انچ لیتا ہوں دو ڈنڈے اس طرح سے موڑ کے پہلے اس کا سکیلٹن تیار کرنا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سکیلٹن کے بعد پھر ایک چھوٹا سا جالی ہم بنتے ہیں اس جالی میں چھوٹی والی ڈنڈیاں یہ بارہ لگتی ہیں ٹویل یعنی چھے ایک طرف اور چھے ایک طرف لگتی ہیں اس کے بعد بنائی کے بعد چھوٹا سا گول سا اس طرح کا چھابہ تیار کیا جاتا ہے اب تو اس کی ڈنڈیاں بڑی ہوتی ہیں چھابہ بنانے کے بعد اس چھابے کو ان چار جو سکیلٹن کے ڈنڈے لگائے تھے اس میں فکس کرنے کے بعد سے کھینچ کے یہاں پہ باندیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ ہیلے اس کے بعد اس کی بنائی شروع ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنائی میں آپ یہی جو ٹہنیاں ہیں یہ ویلوٹری کی ٹہنیاں ہیں شابلوت جس کو کہتے ہیں اس کی ٹہنیاں ہیں اسے چھیل کے اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا اوریجنل پیٹرن بغیر چھیلے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ براؤن وائٹ اینڈ براؤن میں دو پیٹرن میں آ سکتا ہے تو اس کی بنائی بلکل اس طرح ہوتی ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت میں وائٹ سٹرپ میں اس وقت بن رہا ہوں اوپر والے حصے میں اس کے ڈاؤن حصے میں ایک دفعہ میں نے بھنا ہے یعنی شروع میں پیندہ اس کے بعد پھر ایک سٹرپ پھر براؤن پھر وائٹ اس کے بعد اینڈ پہ ہم براؤن لگائیں گے اور آخر میں انہی یہاں تک بنائی کرنے کے بعد آخری جو اتنا سا بچتا ہے کوئی ڈیڑھ انچ یا دو انچ ڈیڑھ انچ یا ایک انچ تو اس میں آخری والے یہ ڈنڈیاں بن کے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور آخر میں اس طرح کا ٹوکری تیار ہو جاتا ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ